ہنمان جی پرسند ہوں گے کیا بزرنگ باون کا آپ جیت گائیں گے ہارتی گائیں گے کیا بزرنگ بلی پرسند ہوں گے نہیں ہوں گے کہیے کیسے ہوں گے مہارات بندر کو جا کے کھلاو جے ہوں کھلاو وہ ڈال مال پورا لے کے مت جانا دول دھنیاں لے کے مت جاؤ میں جو کہتا ہوں وہ کرو کچھا کہ ہوں لے لو ایک مٹھی لے لو دو مٹھی لے لو آپ گریب آدمی ہیں تو بزرنگ بلی کو بندر کو کھلائیے اس سے بڑی بزرنگ بلی کی نہ کوئی آگتی ہے نہ کوئی پویا ہے اگر گھائل بندر کا ہمارے درواز میں دیکھئے کس نے گھائل بندر آتے ہیں ہی لائے میں کرتا ہوں آپ دیکھو واقع ہے ہاں ایک آپ لوگ سیڈی ہم ضرور پھیجیں گے آپ کو ایک سیڈی منگوائیے ہم آپ کو بھیجیں گے اس کو آپ لوگ چلا کے دیکھئے گا اس سے سیڈی سے سیڈی اور بنواز لیجے گا تو بزرنگ بلی کے سب سے بڑی پویا ہے بانر ہوج اس سے بڑی پویا ہے گھائل بندر کا علاج کرا دینا ایک گھائل بندر کی جان بچاؤ اور سو مندر آپ کے بن جائیں گے ہے نا میں دعوے سے بات پڑھتا ہوں میں مائک پر بولتا ہوں کیمرہ چلتا ہے نا یہ اس میں فیس بک پر آتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے جب ڈم ہے تبھی بولتے ہیں تو ہم بانی کو برام دینے کے پہلے آپ سے نویدن کریں گے کہ اگر ہنمان جی سے کام لینا ہے تو بندر کھلاو اور اگر بھولے سے کام لینا ہے تو نندی کی سیوہ کر کے دکھاؤ گائی کی جان بچانے میں آپ ہماری آواز سے وہ آواز ملاو ہمارے موبائل نمبر پر ایک نمبر الگ سے دیں گے بعد میں اس پر آپ لوگ کھالی مسکال دے دیو آپ کا پیسہ تو نہیں لگے گا ہمارے پار جب لاکھوں نمبر آئیں گے تو بھمپردان منتری کو کھٹ کھٹ آئیں گے ہم راست پتھی کو جگائیں گے کہ مہاراج اتنی جنتہ میرے ساتھ میں ہے آپ کا ایک پھوٹی کوڑی نہیں لگے گا اب اس سے بڑھیا سستہ بابا آپ کو کہاں ملے گا مہاراج ہے نا کہاں ملے گا کالی مسکال تو ہم نمبر آپ کو بعد میں پھر یہاں بتائیں گے آج اپنی بات تو ہم کھٹم کرنے کے لیے ایک موبائل نمبر آپ ہمارا نوٹ کر لے میرا موبائل نمبر ہے نو چار پانچ جیرو جیرو آٹھ نو ایک دو ساٹھ چورانبے پانسو نو آسی ایک سو ستائیس جن کے ڈمار میں بھوٹ بھرا ہو جن کے گھر میں بھوٹ بھرا ہو جن کا سیطان پریشان کر رہا ہو وہ کہیں جھال پھوک کے لیے نہ جائیں ماف کریں گے کچھ بابا لوگ یہاں آئے ہوں گے جھال پھوکوا دیں ان کی جھال پھوک ایک طرف اور میں جو راستہ بتاؤں گا وہ ایک طرف آپ بندر کو کھلا دیو آپ بچوں کو ایک ایک روپے باٹ دیو اب اٹھنی تو آٹی نہیں ہے گری بچوں کو ایک ایک روپے پانچ بچے کو دو بچے کو بیس بچے کو آپ باٹ دیو اور ان کے ننننننننننننھے ہاتھ اپنے موڑے پر رکھوا لیو ٹیک آپ دیکھئے کہ کیسے کیسے چمتکار آپ کے جیون میں ہوں گے کیوں بچوں کو بلا کہ آپ نے کھلایا اور بچے کے کہیں کونوں ہلکی ہل گئی تو پلس والے انتظارے میں بیٹھے ہیں کہ اچھا مرگہ پھوکا بہل گئے چلیئے صاحب اندر تب آپ کیا کروگے اب جمانہ بزر چکا ہے ہون کرنے میں ہاتھ جلتا ہے مہراد یہ جان جائیے آپ اس لیے پیسہ بات جو اب اُلٹی کرے چاہے وہ چٹی کرے آپ سے مسئلہ نہیں ہے ہے نا قادی کی بات تو بات بچوں کا آثیر بات تو لیو یہ ہماری آثیر بات میں کوئی دم نہیں ہے کسی بابا کے آثیر بات میں دم نہیں ہے وہ انچاس دن کا انسن اکیلے دم سے میں نے کر کے گنگا جی کو راشتی ندی گھوچت کر آیا تھا وہ بھی آپ چاہیں گے اگبار کی کٹنگ ہم بھیجیں گے آپ چاہیں گے تو پیس بک میں اس نیوز کو آپ پر سکتے ہیں کہاں چلا گیا تھا ہمارا ہندو سماس کہاں چلے گئے تھے ہمارا بابا لو کہاں چلے گئے تھے دنماو کے بنارس کے بھلانے جگہ کے گنگا پتری اکیلے دم سے ونچاس پنکانسن کیا ہے جب ہماری ہمت بہ گئی کہ جب میں گنگا جی کو راشتی ندی میں گھوچت کروا سکتا ہوں تو میں گو ماتا کو بھی راشتی جیو ہم گو ماتا کو پسو مت کہیے راشتی پرانی جیو کہیے ہم اس کو کٹنے سے بچانے کے لیے ہم یہ قانون بنوانا چاہتے ہیں بھگوان چاہیں گے تو موڈی صاحب اس کے لیے بہت کچھ کریں گے اور جب تک مہراد گائے کٹے گی پھر چاہے جتے نارے لگاؤ چاہے جتنے تیرت کرو سوئی کے نوک برابر آپ کا کام بننے والا نہیں ہے سوئی کے نوک برابر اگر آپ کا کام بنے تو ہمیں موبائل کر دینا گو ماتا ارے ہمارے دھرم کی ماتا ہے ہماری سنسکریٹی کی ماتا ہے ہماری وہ دیس کی ماتا ہے آپ کی اممہ کی ہم ہتیا کریں اور دن بھر ہم بھندارہ کریں سوچئے کیا ہوگا کیا ہوگا آپ کو ماتا جی آفر بات دیں گی ارے وہ سراب دیں گی کہ ساتھ جنم تک آپ منصف نہیں بن پاؤگے گریہ اور سور کے اور کتے کی یونی میں آپ کو گھننا پڑے گا تو گائے ہمارے دھرم کی ماتا ہے ایک سال دو سال تین سال دس سال تک اگر گو ماتا کو اسران مت کراؤ تو گو ماتا کے برزن سے بدبو نہیں آوے گی اس کے گوبر کی پوزہ ہوتی ہے کسی پندیت کی کسی بابا کی یہاں تک کی بھگوان کے ملکی پوزہ نہیں کی گئے نہ گو ماتا کے گوبر کی پوزہ کی جاتی ہے گو ماتا کے منطر میں وہ طاقت ہے کہ اگر وہ آپ لینا شروع کر دیں تو سمجھتے ہیں سارے روگ آپ کے ختم ہوں گے لیکن کب بیماری کی شروعات ہو اب پتہ لگے دارو پی پی کے لیور بھشت ہوئی گوا پھر پھر پڑا سال گا ٹی بی میں گیڑی ٹی پی کے اب گئے ہیں وہاں گو موٹر پینے تو گو موٹر سمیں کام نہیں کرے گا اگر دیکھتر نے کہہ دیا آپ کے ٹی بی ہے آپ گو موٹر پینا شروع کر دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو بانی کو میں بیرام دوں گا کافی سمیں ہمیں بڑا سوچ ہوا ہم دل میں یہاں کیوں نہیں آئے آئندہ سے یاد رکھئے گا اور یہاں آپ لوگ سوچ سمجھ کے پنڈی جی سے آگیا لے کر کے یہاں جلد ہی ہم کو بولائیے ایک دن کے لیے میں آؤں گا انسن کروں گا آپ لوگوں کو چھچی چھچی میں باتیں بتاؤں گا اور میں چلا جاؤں گا تو ہمارا یہاں ایک امسان آور ہو جائے گا میرا کرمی ایک امسان ہے صبح دس بجے سے سام کو پانچ بجے تک آپ کو کیول آنا ہمارے سمرتھن میں آئیے بیٹھئے چلے جائیے یہ نہیں کہ آپ دن بھر بیٹھو تو ہمارے بانی کو بھرام دیتا ہوں یاد رکھئے ہنوان جی کی کرپا جب ہوگی جب آپ بندر کھلائیں گے اور بھولے کی کرپا جب ہوگی جب آپ اننندی کی جان بچائیں گے یا اس کی سیوہ کر کے دکھائیں گے جائے بھولے جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام چورانی بے پانچ سو نواسی ایک سو ستائیس میرا موبائل نمبر ہے اور میں ابھی یہاں پڑھ کے لائیا تھا میں دیڑوں گا اس میں ہمارے فیس بک کے نمبر ہیں جو لوگ فیس بک میں دیکھتے ہو وہ اس نمبر پر دیکھیں گے تو ہمارے بہت سے کار ان کو اچھے پسند آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں جیون میں پہلی بار اس کو میں دیکھ رہا ہوں جائے سری رام